السلام علیکم ویورس آپ سب کا سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ رنکلڈ میرینو شیپس کے سکیم کے بارے میں ہونے والا ہے مطلب جو بھی سکیمز ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ ان سکیموں سے جو بھی آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہو کہ پلیز ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا آپ کو کافی ہی انفارمیشن اس ویڈیو سے ہونے والی ہے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جن کے ساتھ بھی ایسا سکیم ہوا ہے تاکہ ان کے ساتھ اور یہ سکیم جو ہے وہ نہ ہو پلیز اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا دیکھیں رنکلڈ امرینو شیب جو ہیں وہ کشمیر کی ایک ایکسپینسو بریڈ مانی جاتی ہے اور ہوگی بھی کیوں نہ یہ جو ریئر بریڈ ہے کافی ریئرلی پائی جاتی ہے کشمیر میں مطلب کافی کم پائی جاتی ہے کشمیر میں اس لیے یہ ایک ایکسپینسو بریڈ ہے کیمتی بریڈ ہے اب ان کے ساتھ سکیم جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں دیکھیں ہر کوئی بریڈر جو ہے وہ ایک رنکلڈ مہرینو پالنا چاہتا ہے رنکلڈ شیپ پالنا چاہتا ہے تو ایویلیبل نہ ہونے کے قارن وہ خریدنے پہ مجبور ہوتا ہے ٹھیک اب جب وہ خریدنے پہ آتا ہے تو آدھے شیپ ایسے ہیں ان میں دو قسم کے ہیں ایک ہوتے ہیں پیور رنکلڈ اور دوسرے ہوتے ہیں جو پیور نہیں ہے جن کا اون جو ہے وہ پیور نہیں ہے تو وہ ایکسپینسو نہیں ہے وہ نورملی جو شیپ رہتے ہیں کشمیری ان کے مقابلے ہی رہتا ہے ان کا پرائس لیکن جو رنکلڈ مہرینو جو ہے پیور مہرینو والے ان کی قیمت جو ہے وہ ایکسپینسو رہتی ہے ٹھیک وہی جو ہے ایکسپینسو رہتی ہے اب دیکھیں سکرم کیسے کرتے ہیں لوگ وہ ہمیشہ جن کے پاس پیور بریڈ نہیں رہتی ہے وہ ہمیشہ ان کو کیا کرتے ہیں شیئر کر کے رکھتے ہیں مطلب ان کے بغیر رکھتے ہیں ان کو ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی خریدنے والا بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس رنکلڈ شیپ ہے لیکن اسے یہ اندازہ نہیں رہتا کہ یہ پیور بریڈ نہیں ہے ٹھیک اب وہ اس کی جو قیمت لگاتا ہے وہ برابر اس مطلب جو بھی رنکلڈ شیپ ہیں اسی جو پرائسے اس کو لگاتا ہے ٹھیک جب وہ اس بریڈ کو خریدتا ہے پھر پالتے پالتے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد اون آنے کے بعد اس کا اون جو ہے وہ پیور نہیں ہے پھر اس کا کافی سارا نقصان ہوتا ہے اس میں دیکھیں پہلی بات نقصان کرنا گناہ ہے دوسرے کا بھی اور خود کا بھی اس سے وہ خود کا ہی نقصان کر دیتا ہے مطلب اس سے کافی سارا نقصان ہوتا ہے اس کو یہ اس کے اس ٹائم پتہ نہیں چلے گا پھر ان فیوچر اس کا بھی نقصان ہوتا ہی ہے جو کسی اور کا نقصان کرتا ہے اب بات آئی اس کو آپ کیسے پہچانیں گے پہلی بات اگر آپ کو کوئی سی بی بریڈ لینی ہے شیپ بریڈ آپ اس کو اون کے بغیر نہ خریدیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں رہتا کہ یہ کس کالڈی کا شیپ ہے تو ہمیشہ آپ اون کے ساتھ ہی بریڈ خریدیں اب آپ کو کسی کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے شیئر کر کے تو آپ رنکلڈ میرینو جو ہے یا پھر کوئی سی بھی بریڈ پہچانے کے اسے ٹھیک اب پیور بریڈ کو 90% چانس رہتے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں 90% اس میں چانس رہتا ہے کہ آپ کو پیور بریڈ ہی ملے گا پیور اون ہی ملے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے ان کے سینگو کے ساتھ سینگو کی جو جگہ رہتی ہے بیڑ کی چاہے اس کے پاس سینگ ہو یا نہ ہو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو باریکی سے دیکھنا ہے باریکی سے دیکھنا ہے جیسے میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو باریکی سے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس جیسے ہی بکریوں کے بکریوں کا جو اون رہتا ہے ویسے ہی کچھ بال تو نہیں ہے اگر اس کے پاس ویسے بال ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ پیور بریڈ نہیں ہے ٹھیک یہ ہو گئی ایک جگہ اور دوسری جگہ رہتی ہے ٹانگ بلکل جہاں جن پہ یہ بیٹھتے ہیں مطلب جو گھٹنے رہتے ہیں ان کے ٹانگوں کے وہی پہ آپ کو چیک کرنا ہے اس کے آس پاس ایک تو ہوتا ہے مطلب تھوڑا بہت تھوڑا بہت نہیں بلکہ وہاں پر کافی سارے بال ہوں گے ان کے جو بلکل ایک مان لیجئے کہ ایک بوڑے کے بال ہوتے ہیں بوڑے آدمی کے بال ہوتے ہیں سفید بلکل ویسے ہی بال ہوں گے ان کے سفید مان لیجئے کہ اون نہیں ہے بلکہ بال ہیں انسانوں کے یا بکریوں کے ٹھیک اگر ویسے بال ہیں ان کے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پیور بریڈ نہیں ہے اور اگر ان کے مطلب نورمل اون ہیں جیسے ہی بوڑی پہ رہتا ہے اون ویسا ہی وہی پہ اون ہیں تو مان لیجئے کہ یہ ایک پیور بریڈ کی نشانی ہے ٹھیک امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے اور اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کیم سے بچے آنے والے ٹائم میں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی انفارمیشن ملتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ہماری چینل کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تھینکیو گائز ویڈیو دیکھنے کے لیے